ڈگری ویریفائی کروا کر آئیں یہ جملہ اکثر آپ سب نے بھی سنا ہوگا کچھ عجیب نہیں لگتا آپ کو کہنے والا بھی بے دھڑک کہہ دیتا ہے اور سننے والا بھی سن لیتا ہے حتیٰ کہ آپ کا آفیسر ڈگری ویریفائی کروا کر لانے کا لیٹر بھی جاری کر دیتا ہے کیا اس ایک جملے سے آپ کے پورے نظام تعلیم پر ایک بڑا سا سوال یا نشان نہیں لگ جاتا ذرا سوچئے چلیں اس جملے کی گہرائی میں چلتے ہیں اس جملے میں موصوف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈگری ویریفائی کروا کر آؤ کیونکہ ہمارے یہاں جالی ڈگرییاں سستے داموں بکتی ہیں کہیں تم نے بھی یہ ڈگری پیسوں سے تو نہیں خریدی رشوت لے کر تو یا رشوت دے کر تو حاصل نہیں کی جاؤ اس کا ثبوت لے کر آؤ یہ تو ہوئی جملے کی تشریح اب آتے ہیں اس کی تفسیر پر ہر یونیورسٹی کی کسی بھی جماعت کی جالی ڈگری پاکستان میں بہ آسانی دستیاب ہے جس کی وجہ سے ادارے ان ڈگریوں کی ویریفیکیشن مانگتے ہیں کیا یہ ویریفیکیشن لیٹر یونیورسٹی کی انتظامیاں ہمارے تعلیمی نظام ہمارے اسادزہ ہمارے وزیر تعلیم ہمارے سیکیٹری تعلیم اور دیگر ذمہ داران کو کٹہرے میں لاکر کھڑا نہیں کر دیتا کہ آپ کی موجودگی میں لاکھوں روپے تنخواہ لینے کے باوجود اور تمام تر مرات کے حصول کے بعد بھی آپ کا کام صفر ہے کیونکہ دریائے فراد کے کنارے اگر ایک کتہ بھی بھوکا سو گیا تو حاکم کی حکومت ناکام گردانی جاتی ہے آپ کے تو ناک کے نیچے سب کام چل رہے ہیں اور آپ بلندوں بانگ دعوے کرتے پھر رہے ہیں اچھا ایک اور مزی کی بات بھی سنتے جائیے اگر آپ کی ڈگری جالی نکل آئی تو کیا ہوگا یونیورسٹی کو بند کر دیا جائے گا نہیں اس دور کے وائس چانسلر کو فانسی کی سزا ہوگی نہیں کسی اگزیمنر یا انتظامیہ کا کسی بندے کا کوئی بال بھی بکا ہوگا نہیں نوکری جائے گی تو آپ کی صرف اور صرف آپ کی اگر آپ ٹیچنگ آلاؤنس کے لئے ڈگری ویریفائی کروا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ڈگری جالی ہے اب آپ کیا کریں گے اب دو راستے ہیں یا آپ ٹیچنگ آلاؤنس کے ایک ہزار روپے سے دس پردار ہو کر ساٹھ ہزار روپے تنخواہ کے مزے لوٹتے رہیں اسی جالی ڈگری پر یا پھر کچھ دے دلا کر بنا ویریفیکیشن کے آلاؤنس لگوالے اور اگر آپ ادارے میں نئے آئے ہیں تھوڑے سہمے رہتے ہیں کسی کلرک یا سپریڈنٹ سے لڑنے کی کا سوچ بھی نہیں سکتے افسر کی بات تو الگ ہے تو آپ کے گھر کال آئے گی کہ تم نے بنا ویریفیکیشن کے کیسے آلاؤنس لگوالیا آفیس آؤ آفیس آؤ کا مطلب آپ بھی سمجھتے ہی ہیں اب کوئی یہ سمجھائے مجھے کہ ڈاریکٹر نے آرڈر کر دیا پھر آفیس کلرک کیسے اس آرڈر کو چیلنج کر رہا ہے اگر چیلنج کر رہا ہے تو اپنے افسر سے سوال کرے نہ کہ استاد سے بھائی بڑا گھنچک کر معاملہ ہے نئے آنے والے کو لٹو کی طرح گھوما کر رکھ دیا جاتا ہے اور پرانے ان کے سارے دعو پیچ سمجھ جاتے ہیں اس لیے ان کے سامنے یہ خود لٹو کی طرح گھومتے ہیں اوہو بات چل رہی تھی ڈگری ویریفیکیشن کی تو بھائی بہت ہی معذرت کے ساتھ آپ کو خود جب پتا ہے کہ ڈگریان جالی بھی مل رہی ہیں تو بجائے اسادزہ کو تنگ کرنے کے ان کے خلاف اسٹنگ آپریشن کریں جو جالی ڈگریان فرخت کر رہے ہیں ایک ایک کو پھانسی کے تقتے پر لٹکائیں تاکہ آئندہ دس بار کوئی سوچے اور آپ بھی اس ویریفیکیشن کے جھنجڑ سے نجات پالیں مگر آپ ایسا کریں گے نہیں کیونکہ یہاں ہمیشہ چھوٹی مچھلیوں کو نبالا بنایا جاتا ہے اور بڑے مگرمچ آپ کو نگل جاتے ہیں جو آواز اٹھاتا ہے اسی کو ہڑپ کر جاتے ہیں ہوتا ہے